بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو اور نئے سولوشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ڈیل لیٹیچیوڈ سیریز کا میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس لیپ ٹاپ کے اندر ڈسپلی کا ایشو ہے لیپ ٹاپ کو ہم جب آن کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ آن تو ہو جاتا ہے اور اس کی ایل لیٹیز جو ہیں وہ بھی آن ہوتی ہیں لیکن سکرین کے اوپر کچھ بھی شو نہیں ہوتا آئیے دوستو سب سے پہلے فال شیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا میں سولوشن بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو میں نے اس کا جو چارجر ہے وہ لگا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے پاور کا جو بٹن ہے اس کو پریس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پاور کی ایل لیٹی ہے اور باقی جو اس کی ایل لیٹیز ہیں انٹریفیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ آن ہو چکی ہیں لیکن ڈسپلی کے اوپر کچھ پیش ہو نہیں ہو رہا یہ سارا آپ غور سے دیکھ لیں اور تسلی کر لیں اور ڈسپلی کا بیسیکلی اس کے اندر پرابلم ہے اچھا اس طرح کا جو پرابلم ہے بعض دفعہ کچھ دیر آن کرنے کے بعد خود بخود لیپ ٹاپ ڈسپلی شو کر دیتا ہے لیپ ٹاپ ڈیل کے لیپ ٹاپ کے اندر اکثر اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے تو آپ کچھ دیر ویٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے شاید آپ کا ڈسپلی آ جائے لیکن اس لیپ ٹاپ کے اندر تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ایشو ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا آپ سے ایک ازارش ہے کہ اگر ویڈیو سلوشن اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی لیپ ٹاپ جو ہے وہ ڈسپلی نہیں دے رہا اور اس کے اندر جو ایشو ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو پرابلم ہے یہ آ رہا ہے اور اس پرابلم کو اور اس فالٹ کو ہم چیک کریں گے اور اس کے بعد اس کو سولف کریں گے تو سب سے پہلے دوستو جب بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے ڈائیگنوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا موڈل نمبر ہے اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور آپ غور سے اور توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ اس کا جو پروسس ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ نے اچھے طریقے سے دوستو دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے اور اس کو ہم اب ٹھیک کریں گے آپ نے بیٹری پیک کو رموو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دو سکریوز ہیں ان کو آپ اوپن کریں گے تو اس کا جو بیک کور ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ مزید تسلی کے لیے ریمز وغیرہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں اس کی جو بائیوز ہے اس کو ری سیٹ کروں گا اور اس کا جو سی موس بیٹری کنیکٹر ہے اس کو ریموو کروں گا اس کے بعد جو بیٹری پیک ہم نے اتارا ہے وہ اور یہ دو آپ نے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں ایک تو بیٹری اس کی ریموو کرنی ہے اور اس کے بعد سی موس بیٹری ریموو کرنی ہے اور اس کے یہ دونوں کام کرنے کے بعد آپ نے پاور بٹن کو آپ نے بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے مسلسل پریس کر کے رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چارجر بھی اتار دیا ہے اور بیٹری بھی اتار دیا ہے اور اس کے بعد سی موس بیٹری کا جو کنیکٹر ہے اس کو بھی ریموو کر دیا ہے اب 20 سیکنڈ اس کو مسلسل 20 یا 30 سیکنڈ مسلسل پریس کرنے کے بعد میں دوبارہ سے بیٹری پیک یا اڈاپٹر کو لگاؤں گا تو اگر اس کے اندر بائیوز کے ریلیٹڈ ایشو ہوگا یا بعض دفعہ بائیوز فریز ہو جاتی ہے یا اس میں ایک ٹمپریری ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈسپلی نہیں آ رہا ہوتا تو یہ جو ہے ایشو ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں بغیر کنیکٹر کے لگائے دی سی اڈاپٹر کو لگاؤں گا اور لیپ ٹاپ کو پاور آن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ہم نے یہ میتھڈ اپلائی کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے وہ کیا کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیپ ٹاپ ہمارا اب ڈسپلی دے رہا ہے ہم نے جو بائیوز اس کی ریسیٹ کی ہے آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر ریسیٹ کیا ہے ہارڈ ریسیٹ کیا ہے آپ کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہمارا جو یہ پرابلم ہے وہ سولو ہو چکا ہے اب جو اگلا پروسس ہے وہ یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں بعض دفعہ آپ کی وینڈوز جو ہے وہ جی پی ٹی سٹائل کے اندر یا یو ای ای ف آئی بائیوز کے اندر سیٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ بوٹنگ کا ایشو آتا ہے یا نو بوٹ ڈیوائس یا نو آپریٹنگ سسٹم کا ایشو آتا ہے تو یہ بھی آپ پرابلم چیک کر لیں اس کے بعد ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بوٹ نہیں کر رہا تھا تو اس کا ہم نے بھی سولوشن اس ویڈیو کے اندر نکالا ہے آپ نے اگر آپ کا جو بائیوز کا بوٹ سیٹنگ لیگیسی پہ سیٹ ہے تو اس کو آپ یو ای ای ف آئی پہ سیٹ کر کے سیف کریں گے تو آپ کا یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گا تو اگر آپ کا یہ پرابلم نہیں ہے تو جسٹ آپ بائیوز کو ری سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے اب دوبارہ آن ہو چکا ہے اور جو بوٹنگ کا ایشو اس کے اندر آ رہا تھا وہ بھی ہمارا تقریباً اوکے ہو چکا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سیٹنگ ہماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو اب دوبارہ ہم بائیوز کے اندر انٹر ہوں گے تو دوبارہ سے ہم تسلی سے اس کی سیٹنگ کو چیک کریں گے کہ جو ہم نے سیٹنگ کی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی نہیں دوستو ہماری جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہوئی تھی تو ہم نے دوبارہ سے اس کو یو ایف آئی پہ سیٹ کیا ہے لیگیسی کو تو اب انشاءاللہ ہمارا یہ پرابلم سیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بلکل دن ہو چکا ہے اور جو بوٹنگ کے بوٹنگ کا ایشو تھا وہ بھی سالو ہو چکا ہے اور لیپ ٹاپ کے اندر جو ٹمپریری طور پر ڈسپلی کا ایشو پرابلم تھا وہ بھی اوکے ہو چکا ہے اب ہمارا لیپ ٹاپ بلکل زبردہ سو چکا ہے اور اس میں ڈسپلی کا پرابلم بھی نہیں ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ